نما نے غلط سمجھا ہے اور اس کا وہ اتنا احتمام کرنے لگے ہیں اور پھر ان کی بات ساری دنیا میں فیل رہی ہے اس لئے لوگ ان کی نقل کرنے لگے ہیں اس لئے اس روایت پر اچھی طرح سمجھو روایت آ رہی ہے جس کا مطلب سعودیہ کے علماء سمجھتے ہو صحیح مطلب نہیں حضرت براغ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تھی جب حضور رکو کرتے اور جب حضور رکو سے اپنا سر اٹھاتے تھے یعنی قومہ اور جب حضور سیدہ کرتے تھے اور جب حضور سیدوں سے سر اٹھاتے تھے یعنی جلسہ قریبا من السوائل تقریبا یک سا ان لفظوں کے ترجمے پر سارا مدار ہے قریبا کے معنی تقریبا سعودیہ والے ترجمہ کرتے ہیں تقریبا برابر سعودیہ کے علماء اس کا ترجمہ کرتے ہیں تقریبا برابر انہاکہ اس کا ترجمہ ہے تقریبا یک سا لیکن ذرا سے بات میں کتنا فرق پڑ جاتا ہے کیونکہ سعودیہ کے علماء نے اس حدیث شریف کا مطلب یہ سمجھ لیا ہے کہ تقریبا برابر چنانچہ جتنی دیر وہ رکو میں رہتے ہیں اتنی دیر جلسے میں بیٹھے رہتے ہیں اس کے برابر اس سے کچھ زیادہ بیٹھتے ہیں کم نہیں بیٹھتے ہیں اور زمانے کے اعتبار سے رکو دونوں شجدے قومہ اور جلسہ زمانے کے اعتبار سے ان پانچوں کو برابر کرتے ہیں یعنی تین سکن انہوں نے رکو کیا ہے تین ہی سکن کھڑے رہیں گے تین ہی سکن شجدے میں رہیں گے تین ہی سکن جلسے میں بیٹھیں گے تین ہی سکن اگلے دیجے میں بلکہ کبھی غور کرو گے تو قوم جلسے میں چار سکن سے ہو جائیں گے تین سے کم نہیں ہونے لیں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ علماء رکو سجدوں میں تین تصمیحیں بھی ہم دھم سے نہیں پڑ سکتے ہیں اتنی دن رکو سجدے میں رہتے میں پڑا گیا کیونکہ رکو سجدے میں زیادہ رہے ہیں تو اتنی دیر کھڑا رہنا پڑے گا تو رکو سجدے حجر کی نماز میں دی حجر کی نماز میں دی ان کا رکو تین تصمیحوں سے زائد ہوتا ہی نہیں جب رکو سجدے تین تصمیحوں کے بقدر کیوں ہوتے ہیں کیونکہ قومہ جلسہ انہیں اس کے برابر کرنا ہے تو اگر یہ رکو سجدے لمبے کریں گے تو اتنے ہی لمبے قومے جلسے کرنے پڑیں گے تو اس لئے ان کے رکو ہلکے ہو گئے وہ شوچیا کہ کسی امام کا رکو تین تصمیحوں سے زائد ہوتا ہی نہیں بھجر میں بھی نہیں ہوگا جبکہ روایت کہیں آئے گی شاید کلمزی میں تو نہ آئے حاشیے میں شاید آئے کہیں آگے جاتے ہیں ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بسرے سے کوفے میں آئے بسرے سے مدینہ میں آئے کچھ زمانے میں مدینہ کے گورنر تھے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ بادشاہ بھی نہیں بنے ابھی مدینہ کے گورنر تھے اور نوجوان ان کی عمر بلکل نوجوان تھے تو اب جو گورنر ہے وہی مسجد نبی میں نماز پڑھائے گا ان کے قیشہ حضرت انس نے نماز پڑھی نماز پڑھ کر کے بڑے خوش ہوئے اور یہ کہا کہ یہ نوجوان جتنا حضور کی نماز سے مشابہ نماز پڑھتا ہے ایسا میں نے مشابہ نماز پڑھنے والا کوئی نہیں لے کر یہ حضرت انس نے تاریخی جملہ کہا کہ یہ اس نوجوان جتنا حضور کے مشابہ نماز پڑھتا ہے اتنا ہم نے کسی کو مشابہ نماز پڑھتی نہیں لے کر جب حضرت انس نے طالب علموں سے یہ بات کہی تو طالب علم کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رکو سجدے کا اندازہ کیا کہ یہ رکو سجدے میں کتنی دیر چہتے ہیں تو اشرہ تسبیح حاطن رکو سجدے میں جھلتے لو اشرہ تسبیح حاطن روایت میں لگا ہے یہ روایت تسبیح مجھے میں تو شاید نہیں کہ ہاسیے میں آئے کہ آئے جسوں سے بتاؤں گا سیحا کی روایت ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رکو سجدے میں دس تسبیحوں کے بقات رکھتے ہیں اور اس کو حضرت عمر سے یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر سے نماز سے اشتبہ نہایت مشابہ نماز پڑھتا ہے انہوں جان اب اگر یہ دس تسبیح رکو سجدے میں کھریں گے دس تسبیحوں کو کھڑا لانا پڑے گے یہ جو ہوایت ہے حضرت کے عمل کی کوئی نہیں عمل کرتا وہاں کیسے عمل کریں گے دوسری بات جب رکو میں تیم سیکنڈ ٹھیرنا ہے تو تسبیح بتائی کم سے کم تین مرتبہ یہ تسبیح پڑھو اگر اتنی ہی دیر قومہ اور جلسہ ہے تو قومے اور جلسے کے لیے کوئی ذکر کالنگ کرنا چاہئے کہ آپ قومے میں تین مرتبہ یہ پڑھیں جلسے میں تین مرتبہ یہ پڑھیں درہانے کے قومے اور جلسے میں کوئی ذکر نہیں آئے فرائز میں فرز نمازوں میں قومے اور جلسے میں کوئی ذکر نہیں ہیں یہی ذکر ہے کہ مَا قَالَ الْإِمَا وَسَمِعَ اللَّهُ مَا قَالَ الْإِمَا وَحْبِلْنِ وَرْزُقْنِ وَعَاطِنِ وَجْبُولْنِ یہ سب نواز ہی لکھے اتنا رہے ہیں فرز نمازوں کے لیے کیا باتیں کر رہا ہے کیا باتیں کر رہا ہے باتیں کرنے وہاں بیٹھ بدتمیز کہیں گا جس کو باتیں کرنے وہاں بیٹھا ملنظر نہ پڑھو کیا یہ دلیل ہے کہ اگر قوم جل سے اتنے لمبے ہوتے رکو سجدے کے بقدرے تو ضرور اس کے لیے کوئی ذکر کی تعلیم بھی جاتی چلو حدیث ہمیں نہیں آیا تو فتح کی کتابوں میں ہوتی ہے چلو حمدیہ کی یہاں نہیں تو شوافے کی یہاں مالی کی یہاں انادلا کے کسی کے کتابوں میں ہوتا ہے کسی چاروں سے قومے سے کسی ایک قومے کے اندر باقاعدہ اس کی تعلیم قومے میں یہ ذکر اتنی مرتبہ کرنا چاہیے جلسے میں یہ ذکر اتنی مرتبہ کرنا چاہیے ایسی کوئی تعلیم نہیں آئی بس اتنا آیا کہ نوافع والے جو اذکار ہیں ان اذکار کو قومے جلسے میں فرائلیں پھر سکتے ہیں نہیں دو اماموں نے کہا پھر سکتے ہیں دو نے کہا نہیں اتنی یہ تو اختلاف آیا نقطہ نظر کا لیکن یہ کہ باقاعدہ نماز کے طریقے میں قومے جلسے میں کسی ذکر کی تعلیم اقامیں دیئے کوئی ذکر نہیں بتلائیں کہاں سے بتلائیں گے جب روایت میں آیا ہے نہیں یہ خود دلیل ہے کہ اگر قومہ جلسہ اتنا لمبے ہوتے تو ضرور ان کے لئے اذکار مشروع کیے جاتے نوافع کا حال حضور کا تحجد کا حال علب حضور تحجد پڑھتے تھے ایک رکات میں پوری صورت باقارہ پڑھتے تھے پھر جب رکو کرتے تھے تو رکو میں پچاس آیت کے وقت رکھتے تھے پچاس آیتیں پہلا پارہ آدھا ہو رہا تھا آدھا پارہ ہے اتنی در رکو کرتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے تو قومے میں پچاس آیتوں کے وقت رکھا ہے خاموشی ہی کھڑے ہوتے تھے اسکار کرتے رکھتے پھر شہدہ اتنا پھر جلسہ اتنا یہ سب نوافل کے بارے میں تو روایتیں آئیں ہیں لیکن فرائی کے بارے میں ایسی کوئی روایت نہیں اور ان عیمہ اکرام کا سعودیہ کے جو عیمہ ہیں ان عیمہ اکرام کا اس حدیث کا یہ ترجمہ سمجھنا قریبا من السما تقریبا برابر زمانے کے اعتبار سے یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے یہ صحیح ترجمہ ہے تقریبا یقصہ تقریبا یقصہ کا مقوم یہ ہے کہ میعار ہے تیام آپ تیام مختصر کریں گے تو رکو سعیدے بھی مختصر کریں گے قوم جلسے بھی مختصر کریں گے اور تیام تغیل کریں گے تو رکو سعیدے بھی اس کے اعتبار سے تغیل ہوں گے قوم جلسے بھی اس کے اعتبار سے تغیل ہوں گے مغیب کی نماز میں رکو سعیدے اور قوم جلسے اور حجر کی نماز میں رکو سعیدے اور قوم جلسے ایک سانیوں کیوں مغرب میں چھوٹے چھوٹے پڑھی گئی اور خجر میں لمبی دیتنار پڑھی گئی لہٰذا قرآن کے تناسب سے یہ ان کے اندر تفاوت ہوگا جتنی لمبی قرآن ہے اتنے ہی رکو سجد لمبے رکو سجد لمبے تو ان کے اعتوار سے قوم جلسے میں تھوڑا زیادہ پہرے یہ مظہم کہ جتنے رکو سجدوں میں تائم لگا ہے اتنا ہی تائم قوم جلسے میں لگنا چاہیے یہ صحیح کا مظہم نہیں بخاری شریف میں اس روایت میں ایک لفظ آیا اس کیونکہ عام طور پر لوگ اب بخاری مسلم ہی پڑھتے ہیں غیر مقلدوں نے ایسا ذہن خراب کر دیا ہے کہ بخاری مسلم سے آگے کوئی کچھ دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو بخاری مسلم میں لفظ آیا ہے کہ قان رکوه و قیامه من رکوعه و سجوده والجلوس من سجوده قریبا من السوائی ما خلا ما خلا القیام والخود ما خلا کے معنی اللہ مستثنان ہے قیام اور قائدہ یعنی قیام اور قائدہ یہ ان کے برابر نہیں ہوں گے قیام لمبا ہوگا قائدہ بھی لمبا ہوگا یہ جو چار آرکان ہیں رکو سجدہ قومہ جلسہ یہ زمانے کے اعتبار سے یقصہ ہوں گے ما خلل قیام والخود یہ بخاری میں لبدا ہے حافظتن حجر علیہ الرحمن پتھول باری میں اس اضافے پر بحث کی اور لمبی بحث کی ہے اس بحث کو دیکھو اس بحث کا حاصل یہ ہے کہ یہ کسی راوی نے اضافہ پر دیا ہے حدیث میں یہ جملہ نہیں اب گوشارہ مدار یہ ہے کہ اگر بخاری کا وہ جملہ ما خلل قیام والخود اگر صحیح ہے تو سعودی عواموں کا ترجمہ صحیح ہے تقریبا برابر زمانے کے اعتبار سے اور اگر یہ اضافہ صحیح نہیں ہے جیسا کہ حافظتن حجر نے فتول باری میں بحث کی ہے کہ یہ اضافہ صحیح نہیں ہے کسی راوی کا بڑا ہے تو اگر وہ اضافہ صحیح نہیں ہے تو پھر اس کا ترجمہ ہے تقریبا یقسان یعنی ان میں یقسانیت ہوتی تھی اور یہ یقسانیت ہوتی تھی تیام کی بنشمت تیام مقصر ہے یا لمبا ہے اس کے اعتبار سے یقسانیت ہوتی ہے ساری دنیا میں ان سعودیا والوں نے تو ابھی ابھی یہ عمل شروع کیا ہے یعنی وہ لمبا جمعہ نہیں گزرہ ہے وہ تھوڑے سے عصمی عمل شروع کیا ہے اور یہ عمل دنیا میں چل پڑا ہے ونساری دنیا کے تمام مسلمان ان چاروں کو زمانے کے اعتبار سے یقسان کہیں نہیں کیا جاتا تھا اور اس حضی شریف کا مطلب تقریبا یقسان جا جاتا تھا چنانکہ فجر میں لمبا رکو کرتے ہیں پانچ سات دس تصویر کے وقت لمبا رکو کرتے ہیں سعیدہ لمبا کرتے ہیں جو کھڑے کھڑے تھن گیا ہے ہم معقوب اللہ کا ذکر کرو تو رکو سعیدہ لمبے ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے قوم جلسے بھی تھوڑے لمبے ہوتے ہیں ان میں ایک یقسانیت اور ایک مساوات اور یقسانیت اور برابری کے معنی میں ہے زمانے کے اعتبار سے برابری نہیں تناسب کے معنی میں بہترحال اس جملے کے قریبا من السوا کے ترجمہ کرنے میں اختلاف ہوا ہے اور اس اختلاف کی بنیانی پر ہے کہ ما خلال قیان والقود یہ صحیح اضافہ یا نہیں جن کے یہ کہ بخاری بخاری میں ہر چیز جو ہے وہ باونتو لا پاورت تھی تو جب وہ بخاری پڑے گا اور یہ اضافہ پڑے گا تب قریبا من السوا کا ترجمہ یہ ہی کرے گا کہ زمانے کے اعتبار سے برابری یوں وہ یہ بات انہوں نے شروع کر دی جب خانہ کو اضافہ صحیح نہیں دیکھو امام تلمیزی سے اضافہ کو نہیں لائے یہ وہی روایت ہوتی سنت سے ہے مگر اضافہ کو امام تلمیزی نہیں لائے اچھا یہ عجیب و غریب بات ہے اب ہمارے بعد عیلما وہاں کی نقل شروع کر دیتے ہیں اور قومے میں کھڑے ہیں جلسے دے جاتے ہیں اب وہ تو کوئی ذکر کرتے ہوں گے امام تو کوئی ذکر کرتا ہوگا لیکن اس کے سارے مقتدیوں کو تو کوئی ذکر بتایا ہی نہیں گیا وہ چپ چپڑے ہیں اور پھر تمہیں اتنا قومے جلسے لمبے کرنے تو پہلے اپنے مقتدیوں کو اشکار بتاؤ کہ ایک لمبا سا ذکر بتاؤ جتنی دے تم کھڑے رہو تمہارے مقتدی وہ ذکر کریں وہ تو ویڈیاری سکچاپ کریں یہ ہماقت ہے کہ نقل ان کی شروع کر دی کھوئی ذکر کرتا ہے یعنی کرتا ہے معلوم نہیں حسن زنے کے کرتا ہوگا لیکن اس نے اپنے مقتدیوں کو تو کوئی ذکر بتایا نہیں اور جتر بتایا ہے بگر چپ چاپ کھڑے رکنا چپ چاپ بیٹا ہے بٹھائے رکنا اس کے کیا معنی ہے اصد اے تعدیل کیا ہے تعدیل اے کھڑے کھڑے ہوگیا سیدھے کھڑے ہوگیا جسم دیلا چھوڑ دیل ہر جس اندیل ہر جوڑ اپنی جگہ میں سیٹ ہو جائے تعدیل ہوگا اس تعدیل میں رکے رہنا ہے یہ رکے رہنا تعدیل میں داخل نہیں حالتانت صلات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں یہ گرب اور دین عام طور پر مقصود میں عام طور پر ہے امام کھڑا ہوا ابھی اس نے جسم دیلا نہیں چھوڑا کھڑا ہوا گیا اچھا گیا تھا ابھی جسم پھیچے ہو رہے ہیں اگر سیدھے کھڑے ہوگا جسم دیلا چھو پھر جب سیدھے میں جانا چاہو دوبارہ جسم کو پیچ کر دے جاؤ سیدھے سے اٹھو بالکل سیدھے گھڑے جسم دیلا چھوڑا اب پھر جسم کو پیچ کر کے اگلے سیدھے میں دے جاؤ جب پھر جسم دیلا نہیں چھوڑا کوئی تعدیل نہیں ہو قل کا نت سلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایذا رکا ویذا رکا راسه من الرکوع ویذا حجده ویذا رکا راسه من السجود قریبا من السوائی قال وقی الباب عن انس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جاپر قال حدثنا شعبت عن الحکم نحوه قال ابو عیسی حدیث البراہ حدیث حسن صحیح مجھول مجھول امام سے پہلے رکو میں نہیں چلے جانا چاہیے امام سے پہلے سیدھے میں نہیں چلے جانا چاہیے اسی حکم میں ہے امام سے پہلے رکو سے سر نہیں اٹھا لینا چاہیے امام سے پہلے سیدھے سے سر نہیں اٹھا لینا چاہیے امام سے سبقت نہیں کرنی چاہیے رکو سیدھا میں جانے میں اسی حکم میں ہے امام سے پہلے سر اٹھانا بھی لی چاہیے دونوں کا ایک حکم ہے امام اس لیے ہے کہ اس کے پیچھے پیچھے عمل کیا جائے دیر ہی کرنے کا یہ مقوم ہے ایمان وہی اسی لیے کہ اس کے پیچھے پیچھے عمل کرو اس کے پیر ہی کرو جب وہ رکو میں جائے اس کے بعد رکو میں جاؤ لیکن بادیت زمان میں تاقیق مال رسل ہے یہ حدیث شریف میں نے پہلے بیان کی تھی حضرت برا کہتے ہیں کہ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کیچھے نماز پڑھتے تھے اور حضور رکو سے اپنا سر اٹھاتے تھے تو ہم بھی کھڑے ہو جاتے تھے پھر قومے سے سجدے میں جب حضور تشریف لے جاتے تھے تو جب تک حضور سجدے میں پہنچ کر زمین پر سر نہیں رکھ دیتے تھے ہم میں سے کوئی جھکتا نہیں تھا ہم سیدھے کھڑے رہے تھے کب ہم جھکنا شروع کرتے تھے جب حضور سجدے میں سر رکھ دیتے تھے اس حدید کو میں نے پہلے بتلایا تھا کہ یہ حضور نے بڑھاپے میں اپنے نمازیوں کو یہ ہدایت بھی کی کہ دیکھو بھئی میں آپ کمزور ہو گیا ہوں جلدی سے میرے لئے اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے مجھ سے نماز میں سبقت نہ کرو تو صحابہ نے غائط احتیار شروع کرتے کہ جب حضور سجدے میں پہنچیں گے اس کے بعد ہی جھکنا شروع کریں گے ایسے حضور جب بلکل کھڑے ہو جائیں گے تب یہ سجدے سے سر اٹھائیں گے اس کا ذکر حدیث میں نہیں ہے اس کے اس پر پیاس کریں گے سوال یہ ہے کہ صحابہ کو پوری مسجد کو کیسے پتا چلے گا تو حضور سجدے میں پہت چکے اس کا پتا چلے گا جب حضور جھکنا شروع کریں گے تو تقبیر کہتے ہوئے جائیں گے اور جب تقبیر پوری ہو گئے اس کا مطلب حضور سجدے میں پہنچ گئے تو تقبیر سنتے تھے جب حضور کی تقبیر پوری ہو گئی اس کا مطلب حضور نے سجدے میں سر رکھ دیا رکھ دیا تھا وہ جھکنا شروع کرتے ہیں پیام میں اس کا برقص ہے جب حضور سجدے سے سر اٹھائیں گے تو سر اٹھاتے ہی تقبیر شروع کریں گے اور تقبیر کہتے کہتے کھڑے جب ہو جائیں گے تقبیر پوری ہو گئے تقبیر پوری ہو گئے اب صحابہ سر اٹھائیں رکو میں جانے کے لئے رکو سے اٹھنے کے لئے اس کا احتمام نہیں کرتے پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھنے کے لئے دوسرے سجدے میں جانے کے لئے اس میں صحابہ اس کا احتمام نہیں کرتے کیونکہ بوڑا آدمی بھی کھڑے سے رکو بے گئے رکو سے کھڑا ہوگا اس میں دیر نہیں لگتے پہلے سجدے سے اٹھ گئے بیٹھ کے دوسرے سجدے میں چلا گئے اس میں دیر نہیں لگتے بوڑے کو پریشانی کہو کھڑے سے سجدے میں جانا ہے اور سجدے سے کھڑا ہونا یہاں بوڑے کو دیر لگتی ہے تو اس لئے صحابہ ان دو باتوں میں احتمام کرتے تھے یہ صحابہ کا احتمام کرنا خود دلیل ہے کہ مقتدی کو امام کے ساتھ ساتھ عمل کرنا ہے یہ تو حضور کی ہدایت کے بعد ایسا کرنے لگے اور یہ ہدایت تو بڑھاتے کے عجل کی وجہ سے ورنہ اگر یہ بڑھاتے کا عجل نہیں ہے تو مقتدیوں کو امام کے ساتھ ساتھ تاقیب معلوصل کرنے یہ وہ بس رہے جو سعودیہ والوں نے اس کو بگار دیا ہے اس کو میں نے تفسیر سے پہلے بتایا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَانِ قَالَ حَدَّثَنَا سُفِّيَانُ عَنْ أَبِي سَحَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ يَزِيدَ عَبْدِ اللَّهِ بِنْ يَزِيدَ بھی صحابی ہیں قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاؤُ وَهُوَا غَيْرُ قَذُوبٍ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ يَزِيدَ یہ کسی جگہ کے امیر ہیں وہ لوگوں میں تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو نماز کے مسائل سمجھا رہے ہیں لوگوں کی کتائی پر تنبی کر رہے ہیں تو انہوں نے اس تقریر میں یہ حدیث بھیان کی حَدَّثَنَا الْبَرَاؤُ وَهُوَا غَيْرُ قَذُوبٍ حضرتِ بَرَاؤ جوتے نہیں ہیں یہ وَهُوَا غَيْرُ قَذُوبٍ کیوں آئے ہیں اس کا مطلب بھی ہوا ہے کہ شہابہ میں کچھ شہابہ قذوب بھی ہیں یہ قذوب نہیں ہیں اس کا مطلب کہ صحابہ میں دوسرے صحابہ قذوب بھی ہیں یہ وہی مفہوم مخالب نکال آپ نے یہ مفہوم مخالب موتمر نہیں یہ جملے کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ مات صحابہ قذوب بھی ہیں یہ مفہوم نہیں جملے کا پھر یہ جملہ کیوں استعمال کیا گیا ہے یہ جملہ استعمال کرتا ہے مقرل جب تقریر پر تقریر کرتا ہے تو اپنی تقریر میں زور پیدا کرنے کے لئے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے کبھی تو ٹیبل پر مکے پایا گیا ہے یہ مکے کیوں خورج ہے گھر تقریر میں زور پیدا کرتا ہے کبھی ہاتھ ٹھیکے نہیں یہ ہاتھ کیوں ٹھیکرہ ہیں کبھی تقریر میں زور پیدا کرتا ہے کبھی قسم کھائے گا خامہ کا قسم کھائے گا اور پھر قسم کھانے کے تجھ سے کسی نے کہا تقریر میں زور پیدا کرتا ہے اسیensity سے حضرت عبداللہ احمد علی 당ہ جو یہ حدیث سنا رہے ہیں زور پیدا کرنے کے لئے جملہ مرا ہے ایسا خود حضور کے بارے میں بھی صحابہ بعض مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو صادق المسدوق اب کوئی احتمال اس سے نکلے کہ حضور تو صادق المسدوق ہے دوسرے پیغمبر صادق المسدوق نہیں ہے توبہ پھر صحابہ نے ہوا صادق المسدوق ہے وہ موقع کے اعتبال سے باطل زور پیتا کرنے کے لئے اس طرح سے کام کیا جاتا ہے قَالَ حَدَّثَنَا الْبَرَاءُ وَهُوَ غَيْرُ قَذُوبٍ قَالَكُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَلَيْهَ سَلَّمَ فَرَفَارَتَهُ مِنَ الرُّكُوِ لَمْ يَحْنُ وَلَمْ يَحْنَے دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں آخر میں سے کونسا حرف پہ جرد ہو کونسا حرف پہ علت حضب ہے وَاوَ اگر حضب ہے تو لَمْ يَحْنُ وَرِيَا اگر حضب ہے تو لَمْ يَحْنِ اور خیل دونوں طرح سے آتا ہے حَنَا يَحْنُ وَرْحَنَا يَحْنِ دونوں طرح آتا ہے لَمْ يَحْنُ رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرَهُ نَحِيم تیرا کرتا تھا ہم میں سے کوئی آدمی اپنی پیٹ کو فَرَقَى رَاسَهُ مِنَا الرُّكُورِ لَمْ يَحْنُ رَجُلٌ مِّنَّا ظَهْرُهُ حَتَّى يَسْجُدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَنَسْجُدُ قَالَ وَفِي الْبَابِ آنَسٍ وَمُعَيَّةً وَابْنِ مَسْعَدَةً صَاحِبِ الجُيُّشِ وَابِي هُرَيْرَةً قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ الْبَرَاءِ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيٌّ وَبِهِ يَقُولَ آلُ الْعِلْمِ أَنَّ مَنْ خَلْفَ الْإِمَامِ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ الْإِمَامَ فِي مَا يَسْنَعُ وَلَا يَرْقَوْنَ إِلَّا بَعْدَ رُّكُوعِهِ وَلَا يَرْفَوْنَ إِلَّا بَعْدَ رُّرَقْعِهِ وَلَا نَعْلَمُ وَيْنَهُ فِي بَعْدِكَ اِخْتَلَافًا یہ حضرت کے بات سمجھو اچھی طرح حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اجمائی مسئلہ ہے کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے پیچھے عمل کرنا چاہیے يَتَّبِعُونَ الْإِمَامَ فِي مَا يَسْنَعُ کہ امام کے پیچھے پیچھے افعال کرنے چاہیے لا يَرْقَوْنَ إِلَّا بَعْدَ رُقُوعِ امام کے رُقُوع کے بعد مقتدی رُقُوع کریں امام کے سر اُتھانے کے بعد مقتدی سر اُتھائیں یعنی سر اُتھانا شروع کرے امام پہلے سر ذھکانا شروع کرے امام پہلے اس سے پہلے کوئی نہ چلا جاتا یہ مقوم ہے اس کا کھئی امام سے پہلے امام تو خڑا ہے Rafael ایک اعطی رُقُوع میں چلا گیا ابھی امام کے پیلے کیا چلا گیا امام جب اُتھونے جائے تو اس کے پیچھے پیچھے جائو امام سے پہلے کوئی سعیدے سے سر نہ اٹھائے امام سر اٹھائے تو اس کے بعد سا اٹھاؤ اب اس کے بعد کا یہ مطلب ہے کہ جب اس کا وہ رکنہ پورا ہو جائے تب ہی رکنے شروع کریں یہ مطلب جو سعودیہ والا نے سمجھ لیا ہے یعنی طاقیب محض طاقیب محض کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے طاقیب محل وصل ہے اور ان جملوں کا مطلب یہ ہے کہ تقدیم نہ کر بعد رکوئی بعد سجودی تمام امت مختلف ہے کہ امام مفتنیوں کو امام کی پیروی کرنی ہے امام سے پہلے ارکان میں نہیں جانا باب ماجا کی قراہیت اقائے بین سجدتینے جو پہلے سجدے سے اٹھ کر آدمی بیٹھے گا تو چونکہ تھوڑی دن بیٹھنا ہے تو کس طرح بیٹھنا ہے بیٹھنے کا وہی قدرتہ ہے جو قائدے میں بیٹھنے کا طریقہ ہے آخری قائدے میں افتتور اپ کا مسئلہ جو آئے گا وہ جگہ آگے آ رہا ہے یہاں تو تیہ تمام امہ متقلی ہے کہ جلسے میں بیٹھے گا تو افتراشت کرے گا باہیاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھے گا اور پھر اگلے سجدے میں چلا جائے گا اس میں کوئی افتراشت کرے گا ایک شکل یہ ہے کہ دونوں ایڑیاں جیسی سجدے میں کھڑی ہیں دونوں پیر کھڑے ہیں ایسا ہی کھڑا رکھے ہیں اور انہوں پیر ایڑیوں پر بیٹھ جائے کوئی پیر اچھا ہے تو ایڑیوں پر بیٹھ جائے اور پھر اسے سجدے میں چلا جائے جس کا نام ہے افعان یہ افعان یہ نامناسک ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کو اس طرح بیٹھتے دیکھا ہے جاہی رہے کہ کسی نفل نمازلت ہے جب حضور نے دیکھا ہے تو کسی نفل نمازلت ہے نفلے پر رہے ہوں گے اور پہلے سجدے سے اٹھ کر رڑیوں پر بیٹھ کر اگلے سجدے میں چلے گئے اس طرح نہیں کیا تو حضور نے ان کو سمجھایا اور تمہید قائم کی جو میں اپنے لئے پسند کرتا ہوں وہ ہی تمہاری لئے پسند کرتا ہوں دو سجدوں کے بیٹھ میں جو تم یہ اقعہ بیٹھتے ہوئے اعتمد بیٹھے لہذا یہ خلاف اولاد مقرو تنزیلی حضرت عبداللہ اکنم مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول آ رہا ہے کہ یہ گوارپن ہے اس دعا سے دیکھنا اقعہ کرنا اور ریڈیو پر بیٹھ کر دوسرے سجدے میں چلے جانا یہ گوارپن ہے یہ گوار من الجفا من الجفا من الجفا معنی گوارپن ہے اس کا بھی حاصل یہ ہے کہ یہ خلاف اولاہ اچھی ہے اتنی اور لیکن اے جائز نا جائز نہیں حضرت ابن اتفاس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جس منہ سنننہ کا مطلب جائی ہے جس منہ سنننہ کا مطلب جائی ہے یہ مطلب نہیں تو حضوری صرف بیٹھتے ہیں منہ سننہ کا مطلب ہے جائی ہے اور حضرت امام شاقری علیہ الرحمن نے ہمیں یہ قائدہ سمجھایا ہے کہ صحابہ کے اقوال کا جائزہ لینے سے یہ بات ہماری سمجھ میں آئی ہے کہ کبھی کبھی صحابہ اپنے مجتحدات کے لیے بھی منہ سنت لبز استعمال کرتے یعنی ان کی اپنی رائے میں ایک جائز ہوتی تھی اس جائز کے بیان کرنے میں منہ سننہ کا مہاورہ استعمال کرتے تھے یہ حضرت امام شاقری علیہ الرحمن نے یہ قائدہ ہمیں سمجھایا ہے یہاں جو حضرت ابن اپاس نے اقعہ کو میں نے سنت کہا یہ بمانہ جائز کہا تو جائز ہے نا جائز نہیں لیکن یہ خلاف اولا ہے حدیث شریف کی وجہ سے ہے حضرت ابن مصورت قول کی وجہ سے اور ایک اقعہ ہے جس طرح سے کتہ بیٹھتا ہے کتے کے بیٹھنا ہے ایک دو کلائیاں زمین پر لگاتا پورا زمین پر بیٹھتا ہے اور ایک یک چوٹریں زمین پر لگاتا ہے دونوں ہاتھ یوں پیٹھتا ہے اور یوں بیٹھتا ہے سرین زمین پر لگا کر یہ دو دو چانگیں کھڑی کر کے ہاتھ ہوں لگا کر کتہ جو بیٹھتا ہے یہ یہ تاہی مکوی تہلی میں مندر کی طرح بیٹھنے سے جو منع کیا گیا ہے کتے کی طرح سے جو بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے وہ اقعہ یہ ہے اور اس طرح سے اقعہ ہوتا ہے خائدے خائدے میں اس طریقے سے اقعہ ہوتا ہے اسی طریقے پر ہماری یہاں باتے جھوٹے بوڑے خوشت کمزور جو بیٹھ نہیں سکتے تو وہ یہاں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کے یوں یا زمین پر ہاتھ رکھ کر کے یوں لمدے سے گھوڑے کی طرح رہیں گے خائدے میں یہ گھوڑے کی طرح رہیں گے کیوں تورک جو ہے وہ تو امام شاکر رحمت اللہ نے کہا ہے ہم نہیں کریں گے کھر جد ارے تورک انہیں معذروں کی تورک ہے معذروں ہی کہ حضور نے اپنی زندگی کے آخر میں اپنے حضور کی وجہ سے تورک کیا تھا مگر کوئی حضور کی تورک نہیں کرے گھوڑا بنے گا گھڑا بنے گا مگر تورک نہیں کرے ارے یہ تورک کی سنت ایسے ہی وقتوں کے لئے جہاں تمہاری پرنگلی یہاں تمہاری رانے تمہارا وزن برداشت نہیں کرتی دولو پہ نکالے ایک طرف اور نیچے مقد پر گٹھے یہ تورک ایسے ہی وقت میں سنت لیکن مسائل میں جب بحسہ بحسی ہوتی ہے ذہنوں میں ذکھ پیدا ہو جاتی ہے کہ تورک تو یہ تو شوافے کا ہم چاہیں اُدھا سیدھا کچھ بھی کرے گھوڑا بنے گھڑا بنے مگر تورک نہیں کرے یہ ٹھیک نہیں ہے جو جو احوال ہیں وہ مختلف احوال کے لئے ہیں ان احوال میں ان سے ان سنتوں سے فائدہ اٹھانا ہے لہٰذا یہ جو تورک کٹے کی طرح بندر کی طرح بیٹھنے کی جو ممانت آئی ہے وہ قائدے میں اس طرح سے بیٹھنے کی ممانت آئی ہے اور یہ جو حق باپ میں زیرے بہت ہے یہ دو سعیدوں کے جیس میں پیر کھڑے رکھر ان کے ایڑزوں پر بیٹھنے کی یہ جائز ہے مگر پھلا پر ہولا ہے